عوض باللہ امنی شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن ووہیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ایر کی اردو کا حصہ نظم سب سے پہلے ہم حمد پڑھیں گے حصہ نظم میں حمد کے رائٹر کا نام ہے مولانا زفر علی خان مولانا زفر علی خان جو ہیں 1873 میں پیدا ہوئے اور 1956 میں ان کی وفات ہوئی ہے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اب مصنف کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں شاعر زفر علی خان جو تھے وہ وزیر آباد کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں میڈل وزیر آباد اور میٹرک جو تھی وہ انہوں نے پٹیالہ میں کی ہے بی اے انہوں نے مسلم یونیورسٹری یریگر سے کیا ہے اس کے بعد حیدر آباد دکن میں نظام کے ہاں ملازمت ایک پیارگی اور میر عثمان علی خان کا عطلیق ہونے کا شرف بھی حاصل کیا ہے یہ تو تھا ان کا مختصر سا تعارف اب مرکتی خیال کی جانب بڑھتے ہیں خدا وزرگ و برتر رحیم و کریم ہونے کے علاوہ وعدہ علا شریک ہے وہ ستار العیوب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہی وعدت کا پیغام بنین و انسان تک پہنچایا کفار کی مخالفت کے باوجود نور حق غالب ہو کر رہا اب خلاصے کی جانب بڑھتے ہیں خلاصہ چار لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دور جام ہر کسی کی تشنگی دور کرتا ہے اس کی یکتائی دوئی کے نقوش کی تردید کرتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہوا کا ایک ایک جھونکا اپنے خالق کا پیغام دیتا ہے خطا انسان کے خمیر میں موجود ہے انسان سے بار بار خطائیں جو ہیں وہ سرزد ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے اس کی رحمتیں جو ہیں وہ بے پایاں ہیں اشار کی جانب بڑھتے ہیں پہلا شعر کیا ہے پہنچتا ہے ہر ایک میہ کش کے آگے دور جام اس کا کسی کو تشنہ لب رکھتا ہے کسی کو تشنہ لب نہیں رکھتا ہے لطف عام اس کا میہ کش کہتے ہیں شراب پینے والا دور جام شراب کے پیالے کی گردی تشنہ لب پیاسہ لطف عام عام مہربانی اور انہیں اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہتے ہیں کہ اس کی ذات عظیم و قبیر ہے اس کی رحمتوں کی کوئی حاد نہیں ہے اس کی ذات رحم و قریم ہے شاعر نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی اور اس کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ اپنی رحمتوں کے دروازے اپنی مخلوق کے لئے کھلے رکھتا ہے وہ اپنی مخلوق کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو رزق سے نوازتا ہے اس کی رحمتوں کا دور جام ہر کسی کی پیاس جو ہے وہ پچھاتا ہے وہ کسی کو اپنی نعمتوں سے محروم نہیں رکھتا اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب گواہی دے رہی ہے اس کی یقتائی پہ ذات اس کی دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچائی کے نام اس کا یقتائی کہتے ہیں بے مثال واحد دو ہونے کی کیفیت یعنی کہ شرک نقش تصویر انشاء کو کہتے ہیں اب بڑھتے ہیں تشریح کی جانب اللہ تعالیٰ کی ذات وعدہ لا شریک ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے وہ بے مثل اور منفرد ہے نظام کائنات پر غور و فکر کیا جائے تو سورج کا تلو ہونا پھر نصف و نہار پر جانا اور بلاخر غروب ہونا چاند کا چودہ دن بڑھنا اور چودہ دن گھٹنا ستاروں اور سیاروں کا گردش کرنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ نظام جو سینکڑوں اور ہزاروں برد سے چل رہا ہے اس کے پیچھے کوئی جلانے والی حسی موجود ہے کائنات کے ایک ہیک ذرے پر نگاہ ڈالنے سے حیرتوں کے دروازے جو ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کریں تو ہم ہم پر یہ آیاں ہوتا ہے کہ اس کی ذات تو صفات اور اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو نظام کائنات وہ کبھی بھی نہ چل سکتا اس کی ذات یکتہ بے مثل و بے نظیر ہے اس کی برابری کرنے والا کوئی اور نہیں ہے اب بڑھتے دوسرے شعر کی جانب ہر ایک ذرہ فضاء کا داستہ اس کی سناتا ہے ہر ایک ذرہ فضاء کا داستہ اس کی سناتا ہے ہر ایک جھوکہ ہوا کا آکے دیتا ہے پیغام اس کا اس شعر میں کیا فرما رہے ہیں شاعر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے جب ہم مظاہر فطرت کا نظارہ کرتے ہیں تو ہم ہی اس کے وجود کا احساس ہونے لگتا ہے پہاڑ ہوں سہرہ جنگل باغ دریا سمندر ستارے سیارے اس کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں اس کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی کہانی جو ہے وہ سنا رہا ہے اسی طرح ہوایں چلتی ہیں اور اس کا ایک ایک جھوکہ اپنے خالق اور مالک کا پیغام جو ہے وہ سناتا ہے اس سے ایک مفہم تو یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے اس نے کائنات کی ایک ایک چیز نہایت خوبصورت تخلیق کیا ذرات کی تخلیق میں بھی اللہ کی بہت سی حکمتیں پشیدہ ہیں اگر ہمیں چلتی ہیں تو یہ بھی زبان سے اس کی حکمت کا راز کھولتی ہیں اس دنیا میں کوئی چیز بے مقصد تخلیق نہیں کی گئی اگلا شیر ہے سرابہ میں سیت میں ہوں سرابہ مغفرت وہ ہے خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا سرابہ کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک میسیت کہتے ہیں خطا گناہ مغفرت کہتے ہیں بکشش روش طریقہ چلن خطا کوشی یعنی کہ خطا کرنا خطا پوشی گناہوں پر پردہ ڈالنا اس یئر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں اور خطاوں میں ڈوبا ہوا ہوں لیکن جب میں اللہ تعالی کی ذات اقدس کی طرف دھیان کرتا ہوں تو مجھے وہ ستار الایوب اور ماف کرنے والا نظر آتا ہے اپنی بندوں کے گناہوں سے درگزر کرنا ان کی غلطیوں کو ماف کرنا اس کی صفت ہے انسان کتنا ہی اچھا عمل کرے اسے ہر وقت اپنی کمیوں کو تائیوں اور غلطیوں کو احساس ہوتا رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے غمیر میں خطا پوشیدہ ہے انسان کتنا ہی زاہید اور عارف کیوں نہ ہو شیطان اس سے کسی نہ کسی طریقے سے غلطی پر امادہ کر ہی لیتا ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے اس لیے یہ انسان پر سامنے سے پیچھے سے آگے سے پیچھے سے جو ہے وہ وار کرتا رہتا ہے انسان کو بغض ہو سوری انسان کو بعض اوقات یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس سے کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد ہو رہا ہے یا اس سے کسی قسم کی کوئی خطا ہو رہی ہے اب بڑھتے ہیں اگلے شیر کی جانب میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا ہے تھامدامان اس کا مولانا زفر علی خان اس چیئر میں کہتے ہیں کہ جب میں اس رات مستقیم سے بھٹک گیا اور میں خطا ہوں اور گناہوں میں ڈوب گیا تو یہ میرے حق میں بہتر ہو گیا انسان سے جب کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے یا وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو پھر اسے اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اس کے اندر ندامت کا احساس جنم لیتا ہے شاعر نے کہا ہے کہ جب میں گناہوں میں ڈوب گیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گیا بے بس و مجبور ہو گیا تو میں نے خدا و بزرگ و برتر کو گر گرا کر پوکارا انسان زندگی انسانی زندگی جو ہے مسئیبتوں دکھوں تکلیفوں سے مزین نظر آتی ہے انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو آنسو بہاتا ہے اللہ کے حضور جھوک جاتا ہے شاعر نے اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ مسئیبتوں اور آفتوں کا شکار ہونا ہی میرے لئے رحمت ثابت ہوا انسان کو خوش حالی اور خوشی کے دور میں اتنا یاد نہیں کرتا جتنا وہ مشکل اور مسئیبت میں یاد کرتا ہے بڑھتے ہیں چھوٹے شیر کی جانے ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کے پہنچایا ہے ان سب تک محمد کا کلام اس کا اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں اپنے خلیفہ نائب بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالی نے جب انسان کو اس زمین پر بھیجا تو اس کی رشد و ہدایت کے لئے مختلف صحیفے اور کتابے جو ہیں وہ نازل فرمائیں اللہ تعالی یہ چاہتا ہے تھا کہ انسان ایک کلیل عرصے کے لئے اس دنیا میں رہ کر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور ہدایت پائے انسانوں نے اللہ تعالی کے بتائے ہوئے مختلف حقامات کو جو ہے کفر اور شیق کا راستہ جو ہے وہ انسانوں نے استعمال کیا پھر اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں آخر میں کیا کہتے ہیں کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے اور آخری نبی ہیں آپ نے زمین کے بادسیوں کے لئے اللہ کی وحدت اور یقتائی کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان تک پیغام میں ہدایت نہیں پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا کلام زمین کے رہنے والوں تک پہنچا دیا اب بڑھتے ہیں آخری شعر کی جانگی بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا کیا ہے مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا آخری شعر میں شاہر کیا کہتے ہیں دنیا میں ازل سے حق و باطل میں مارکہ آرائی جاری ہے باطل ہمیشہ حق کے راستے میں رکھاوٹیں ڈالتا آیا ہے لیکن حق حق ہوتا ہے اس لئے کافروں کی پھونکیں اس چراغ کو گل نہیں کر سکتی یعنی کہ اس کو بجھا نہیں سکتی یہ چراغ ہمیشہ روشن رہتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو عرب معاشرہ چوزہ وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا بعد اخلاق بے شعور بدتمیز آدمی ہر سو دکھائی دیتے تھے کہیں پانی پینے پلانے پر جگڑا ہوتا تھا تو کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پر فساد چھوٹی چھوٹی باتیں جو تھیں وہ نسل دشمنیوں میں چلتی آ رہی تھی جب اللہ تعالیٰ رحمت جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی تو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو معمولی باتوں پر تلواریں سونت لینے والے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے لوگوں کا اخلاق اور کردار بلند ہوتا چلا گیا اور معاشرتی براہیاں جتی ہیں وہ ختم ہوتی چلیں گے یہ خدا کا نور تھا کفار کی پھونکیں اسے کہیں کہاں بجھا سکتی تھیں یہ نور مکمل ہونے کے لئے تھا اس کی روشنی نے چودوی کے چاند کی طرح چمکنا شروع کیا یہی پر ہمارے نظم کا اختتام ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ میں اجازت دے گی اللہ حافظ